ملتان میں واسطہ ملازمین کے اتجاج کے حوالے سے آج ملازمین نے تنخواہیں نا ملنے پر اتجاج کی کال دی ہے اور کہا یہ ہے کہ وہ کچھ دیرے کے بعد کچھائی چوک پر پہنچیں گے اور وہاں پر اپنا اتجاج ریکارڈ کریں گے ملازمین کو تنخواہیں کیوں نے مل رہی معاملات کیا ہیں آج سائے سرودہ پر ملازمین سے بھی بات ہوگی انتظامیں سے بات ہوگی ہمارے ساتھ رہے گا ناظرین جس طرح واسطہ کے ملازمین اس طرح پر اعتجاج ہیں اس وقت چوہ کچھاری کو مکمہ دو پر بلاک کیا گیا ہے ملازمین کافی بہتداد میں موجود ہیں اور حکومت کے خلاف ایم ڈی واسطہ کے خلاف اور اس کے ساتھ جو حقام ہیں انخلافی نائے بازی کی جاری ہے ملازمین کہتے ہیں کہ اید سر پر آ چکی ہے تنخواہ ملی نہیں تو کیسے گزار ہوگا ہم سر ملازمین سے بات کرتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں بھائی جان اعتجاج کر رہے ہیں کیا مجھے اعتجاج کی بھائی جان اعتجاج کی یہ وجہ ہے کہ آج چھے طریق ہو گئی ہے اعتوار کو ہی دے کل بینک باندھو جائیں گے ابھی تک ہماری تنخواہیں نہیں گئیں ساڑھے ستارہ سو ملازم ہیں ہمارے واسہ کا جو ملتان کو صاف رکھتا ہے ملتان میں پانی نہیں آنے دیتا ہے سرکاری پانی دیتا ہے ان کے گھٹروں کی صفائی کرتا ہے یہ غریب لوگ رات دن محنت کرتے ہیں آج اگر ہمیں تنخواہیں نہیں دی جائے گی تو میں کمیشنر ملتان کو بھی ڈی جی واسہ کو بھی اور ایم ڈی واسہ کو بھی اور واسہ انتظامیہ کو اور پورے ملتان کو یہ کہہ رہا ہوں اگر آج کی ڈیٹ میں ہماری تنخواہیں نہ دی گئیں تو پورا واسہ انشاءاللہ کام نہیں کرے گا ڈیسپوزل سٹیشن وارٹر سپلائی سب پان دوں ایک تو پہلے کافی مہنگائی ہے اور مہینے کی تنخواہ بھی نہیں ملی تو گزارہ کیسے ہو رہا ہے مشکل ہے بھائی گزارہ ایسے ہو رہا ہے لوگوں سے مانگ مانگ کے دکانوں والوں سے ادھار کر کر کے اب جن سے ہم نے ادھار لیا وہ کہتا ہے کیسا محکمہ ہے جو تمہیں تنخواہ ہی نہیں دیتا اس طریق تک اور یہ کوئی آج کا مسئلہ نہیں ہے سرکاری محکمہ ہوتا ہے یہ پتہ نہیں کون سا سرکاری ہے جیس کو پچھلے مہینے ہمیں بیس طریق کو میرے پاس میسیج ہے موبائل میں میرے پاس موبائل میں میسیج ہے پچھلے مہینے میں بیس طریق کو تنخواہ ملی ہے ہمارے بچوں ہم دن رات ڈیوٹیاں کرتے ہیں سڑکوں پہ گلیوں میں لوگوں کے گنت صفائیاں صاف کرتے ہیں اس کا ہمیں یہ روایٹ دیا گیا کہ ہماری تنخواہ روک دی گئی ہے جلی کے بل بھی آئے ہوں گے آپ لوگوں کے قربانی کا بھی دن قریب ہیں ایک دو دن تنچار دن ہیں تو پھر کیسے منیج ہوگا سارا کو سارا ادھار لے کے گزارہ کر رہے ہیں ابھی تو ہم نے صبح تک ناشتہ نہیں بھی کیا نہ جے میں پیسے ہیں نہ ناشتہ کیا ابھی بیٹھے ہیں دیکھیں گے تنخواہ جائے گی جکم کو مہینہ چل جائے گا پندرہ بیس دن چل جائیں گے نہیں تنخواہ بھی نہیں ہے ایم ڈی واسا نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیے ہمیں روز ہمیں روز ہمیں روز کہتا تھا کہ آج تنخواہ بن رہی ہے آج آڈٹ ہو رہی ہے کل تمہاری تنخواہ بینک چلی جائے گی روز اس نے ہمیں یہی لولی پاپ دیا کیوں دیا کہ ہم پہلے اتجاج نہ کریں اگر ہم نے اتجاج کیا تو یہ تنخواہیں دینے پر مجبور ہو جائیں گے انہوں نے اس لیے ہمیں لولی پاپ دی تس منٹ آدھا گھنٹہ ہمیں لیٹ ہو جائے کہتے ہیں ٹیوٹی ٹائم پر کیوں نہیں آئے ہمیں یہ ٹیوٹی کے آنے کا ٹیم ہے ترخواہ دینے کا ٹیم نہیں ہے بلکل سارے ایسے یہ ہے ہمارا کھانا نہیں پور ہو رہا بچے بھوکے بیٹھے صبح ہم نے ناشتے نہیں کیا ادھر آئے ہوئے ہیں تنخواہ نہیں مل رہی بہت پر چان ہے سیور مین ہم لوگ ہیں گٹر میں گستے ہیں ہمارے بندے کافی گہن سے مار چکے ہیں یہ واسا چاہیے ان کو انتظامیوں کو ہمیں تنخواہ دے دورے ٹیم پر کس کے پاس ہم بھگ مانگنے چاہیں بتائیں یہ اس وقت ملازمین صاحب پہ تجاج ہیں ہم زرہ اور بھی ملازمین سے بات کر گئے ہیں بھجان آپ کیا کام کرتے ہیں واسا میں واسا میں ناب قاسد ہو ناب قاسد ہیں تنخواہ آپ کو بھی نہیں ملی نہیں سار بیل لائی کھڑا بجلی تھا آج ڈیٹ پڑھ لائے بل آگیا ہے پی کرنے کے پیسے نہیں ہے دیا پڑھو دیا ڈیٹ پڑھو یہ اس وقت ان کے پاس بجلی کا بل ہے مہینے کی تنخواہ آتی ہے اور آج آخری ڈیٹ ہے ان کا جرمانہ لگنا ہے اور پہلے یہاں پر لکھا ہوا ہے پہلے ہی لکھا ہوا ہے یہاں پر نوٹس بل ملتے ہی فوراں ادا کریں ورنہ میٹر کاٹ دیا جائے گا یہ میپ کو ایسٹریو صاحب کا احکامات ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ آج چھے تاریخ ہے لیکن تنخواہ نہیں ملی اس ڈیپٹی کرنے کا کیا فائدہ ہے میٹر کاٹا جائے آٹا نہ ہو یہ گھر میں کیا کام کرے ان کو تو نہیں پتا ان کے پیچھے کتنے کھانے والے ہیں پندرہ سے بیس میرے آدمی ہیں جو میرے گھر میں کھاتے ہیں صرف میں خود کوالت ہوں تو آج تیسرا چوتھا دینا آٹا بھی نہیں ہے کہاں جائیں کس کے درب نہیں کچھ بھی نہیں ہے اور میں ایک قسم اٹھا کے کہتا ہوں کچھ بھی نہیں ہے کیا کریں کسی کوئی ساس بھی نہیں ہے وہ ایر کنڈیشن میں بیٹھے آج دفتر بھی نہیں ہے کیا کریں ہم کس کے بعد جائے ہم خدا رہا ہمارے بچوں کا کوئی سوچیں چلو ہمارے نہیں سوچیں چھوٹے چھوٹے بچے ان کا دودھ بھی نہیں ہے میں یہ کہنا چاہوں گا پچھلے مینے میں بھی ہم نے ایسے اتجاج کیا اس کے بعد جو ہے نا تنخواہیں ملیں یہ ہمارے سیور مین لوگ ہیں غریب لوگ ہیں انہوں نے یہی سے ہی سرکٹ چلانا ہے یہ سارا دن مسئلہ کے نہ گھڑر میں ڈوب کے مار مار کے لوگوں کے مسئلہ کے نہ مسائل حل کرتے ہیں اور یہ ہمارے مسئلہ کے ادارہ جو ہے ہمیں پے نہیں دیتا جس کی وجہ سے ان لوگوں کے گھروں کے بجلی کے میٹر کر چکے ہیں ان لوگوں کے مکان جو ہے کرائے پہ ہیں ہر چیز مہنگائی ہے اور لیکن اس کے باوجود پھر بھی ہمیں یہ نینے زلال آئے کہ کہیں اس سب کو ہم کہاں سے تنخواہ دیں میں ادارے سے یہ گزرش کر جواب دے دی ہے پورے واستط جواب دے رہا ہے کہتے ہیں یہ آج بھیج رہے ہیں کل بھیج رہے ہیں آج آٹیٹ ہو رہے ہیں چیک بن گئے فلان ہو گئے ڈمکان ہو گئے روز ہمیں لولی پوپ دینے کے باوجود اس کے باوجود بھی ہمیں تنخواہ نہیں دے رہے میں یہ ادارے سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ریکویسٹ ہیں ان غریب بندوں کے جنہوں نے قربانی کرنی ہے ہمارا کیا قصور ہے ہم کہا جا کے مرے ہمارے بچے بھوکے بھر رہے ہیں ہمارا قصور بتاؤ یاد چباز شکلی سیٹ پہ بہت ہے اس کی سیٹ ہے یہ جو ہمارے افسرون ہے یہ کمیشن کھا رہے ہیں کمیشن کھا کے اپنی پیٹ تو بھر رہے ہیں ہمارے بچوں کا پیٹ کھون بھرے گا اس وقت روڑ ہیں کہہ رہے ہیں فریاد کریں کہ تنخواہ دی جائے ایک عام ملازم کا گزارہ آپ کتنا مشکل ہو گئے بہت مشکل ہو گئے تقریباً سارے ملازمین کٹھے ہیں یہاں پر سراپہ احتجاج ہیں جب تک انہیں یہاں سے تنخواہ کی کوئی خوش آئین رپورٹ نہیں ملتے تب تک یہ یہی رہیں گے ہم بھی ان کے ساتھ ہیں فیصلہ کر رہے ہیں تمام ملازمین جتنے بھی ہمارے واسا کے جتنے ملازمین ہیں تمام یہاں موجود ہیں اگر کچھ نہیں ہے تو وہ بھی آ رہے ہیں راستوں میں ہیں انشاءاللہ بغیر تنخواہ کے یہاں سے ہم نہیں جائیں گے یہ چوک بلاک کر دیا بلاک رہے گا انشاءاللہ تمام اگر پورا شہر ڈوبتا ہے ڈوب جائے پورا شہر رکتا ہے ٹرافک جام ہوتی ہے ہو جائے ہمیں کسی ضروقار نہیں ہے جب تک ہمیں تنخواہیں نہیں دے جائیں گی ہم یہاں سے نہیں ہٹیں گے جب پھر تنخواہیں نہیں دے جائیں گی نہیں جائیں گے بڑے بڑے افسروں کے بکرے تین تین جا رہے ہیں بچے بڑے بڑے پلازوں میں شاپن کر رہے ہیں اور ہمارے بچے اور ہم اتر ضلیل ہو رہے ہیں پرسوں چوتھے عید ہے ہمارے پاس نہ ہمارے بچوں کے کپڑے ہیں نہ کوئی جوتیاں ہمارے گھر میں راشن نہیں ہیں تماتر مرچیں بھی نہیں ہیں کہ کوئی گوشت پائیا دے رہے ہمیں ہم وہ بھی نہیں پکا سکتے وہ تنگ ہے ہم کدھر جائیں کدھر مر رہے ہم جائیں پچھلے ماہ پیسٹری کو تنکھا ملیا ہے جیسے تنکھا ملیا ہے ایک اور پینی بچا وہ دکان والا آگیا پٹرول والا آگیا دودھ والا آگیا وہ لے گئے ختم اب مانگ مانگے چل رہے ہم کدھر جائیں ہم کدھر مر رہے ہم یہ ہماری نوکری ہے لوگ سمجھتے ہیں ہم ملازم ہے گورنمنٹ کے کتر ملازم ہے ہم ساں دیاری والا بہتر ہے شام کو دیاری تو مل جاتی ہے اس کو بچہ کو تو کھلاتا جا کے ہم نے آج احتجاج رکارڈ کروایا ہم انہوں نے احتجاج کریں گے ہمیں تنکھائیں نہیں دی جاتی ہمیں عزت نہیں دی جاتی ہمارے ٹیپٹی سہبان ہمارے افسر سہبان سارے اسی چلا کر بیٹھے ہوئے اندر ہم لوگ گرمی مر رہے سبہ نو بجے سے نکلے ہوئے ابھی تک ہمارے افسران نے ہمیں جھوٹی تسلی تک نہیں دی ہے کوئی رابطہ نہیں کیا کوئی نہیں آیا ہمارے پاس کس نے ہماری بات نے سنی ہے ہم ادھر بیٹھے ہیں ادھر مر جائیں گے ہی تک ہم گھر نہیں جائیں گے جب تک ہمیں تنکھانی ملے گی سر میری جی جی سر میری ریکویسٹ ہے واسا انتظامی اور واسا افسران سے میں ہاتھ جوڑ کر ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ہمارے گھروں میں زہر کھانے کے بھی پیسے نہیں ہیں لہٰذا ہمارے حال پر رحم کریں مہربانی کریں ہمارے بچوں پر مہربانی کریں ہماری فیملی پر مہربانی کریں ہمیں تنخواہ دیں ہمیں پیسے دیں ہمارا گزارہ نہیں ہے مہربانی کریں ہمارے حال پر یہ اس وقت کنڈیشن ہے یہ وہ لوگ ہیں جو کہ سارا مہینہ کام کرتے ہیں سرکاری ادارے کے امپلائے ہیں اور ہاتھ جوڑ کر حکومت سے اپیل کر رہا ہے کہ خدا کا نام لے کر جو ان کے پیسے بنتے ہیں کم از کم وہ تو ان کو دیے جائیں پچھلے مینے بھی بیس تاریخ ہو جا کے منتیں ترلے کرنے کے بعد تنخواہ دی گئی اب چھے تاریخ ہو گئی ہے تنخواہ نہیں دی گئی کل آخری دن ہے پرسوں چھٹی ہو جانی ہے ایک ہفتے کے لیے پانچ دن کے لیے تو یہ ملازمین عید کیسے منائیں گے اب قربانی کرنا تو دور کی بعد قربانی والے دن گھر میں کھانا بنانا بھی ان کے لیے مشکل نظر آ رہا ہے بجلی کے بل پی کرنے کے پیسے نہیں ہے کوئی سامان بیچ رہا ہے کوئی کس طرح سے بچوں کی خوراک پوری کر رہا ہے تو یہ جو ہمارے عوضوں پر افسران بالا بیٹھیں ہیں جن کے پاس کروڑوں روپے کے فنڈ موجود ہیں وہ اگر چند لاکھ روپے ایک دو جتنی تنخواہ بنتی ہے اگر فنڈ ٹرانسفر کر دیں گے تو ان ملازمین کی خوشیاں ایتی خوشیاں کوئی بہتر ہو جائیں گے ہو جی اپنا حق مانگ رہے ہیں کسی پر کوئی اگر ان کو تنخواہ ملے گی تو کسی کوئی حسان نہیں ہوگا ان کا ان کا حق ہوگا مزید بات کریں گے ہم آئے ساتھ رہے گا ملتے ہیں شارٹ بریک کے بعد موسیقی ویلکم بے ناظرین جس رہا واسا ملازمین کا اتجاج جاری ہے تنخواہیں نا ملنے کے حوالے سے انتظامی ایک حلاحہ فر انتظامی نے اب تک رابطہ کیا یا نہیں کیا ہم آئے ساتھ جو غازی یونین کے صدر ہیں جو سی پی یونین کے صدر ہیں وہی رجوانہ وہ ہم آئے ساتھ موجود ہیں ہم ان سے جانتے ہیں کہ اب تک کیا مذاکرات ہوئے ہیں انتظامی کا کیا حدیم حالہ رہا ہے جوانا صاحب بتائے گا آپ لوگ آکے کہا سرکوں پہ آئی گئے تو سنائیں آپ کوئی مذاکرات بھی ہوئی ہے نہیں ہوئی ابھی کمیشنر صاحب کے پاس ایم ڈی واسا کی میٹنگ چل رہی ہے انہوں نے کہا ہے کہ جو پیسے ہم نے ساڑھے پانچ کروڑ روپیہ آپ کو بھیجتے ہیں آپ اعتجاج بند کر دیں مگر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ساڑھے پانچ کروڑ روپیہ تمام کی سیلری چل جائے تو پھر تو ٹھیک ہے مگر وہ چلے گی میرے فگر کے مطابق وہ ایک سے آٹھ تک چلے گی تمام ملازمین کے لئے نہیں ہوگی یہ وہ تمام ملازمین کے لئے نہیں ہوگی جس وقت جاتا ہے میں چھپ کر کے بیٹھ گیا ہوں لہٰذا میرا بار بار انتظامیہ سے مطالبہ ہے جہاں ساڑھے پانچ کروڑ روپیہ آ رہا ہے وہاں دو کروڑ روپیہ اور ہو جائے گا میرے تمام ملازمین کی عید پہ تنخواہ مل جائے گی ہم نے ملازمین سے بات بھی کی تو وہ تو کافی پریشان ہے بجلی کا بل پی کرنے کے پیسے نہیں ہے آپ لوگ ملازمین کیا کہہ رہے ہیں ہمارا واقعی چھے طریق بجلی آخری ڈیٹھ تھی اور آخری ڈیٹھ کے بعد میٹر کٹ جاتا ہے انہوں نے بنکوں سے لون بھی لیا ہوا ہے اگر چھے سات آٹھ کے بعد یہ ڈبل ہو جاتا ہے ان کے جرمانے لگ جاتے ہیں یہ بہت پریشان ہے اگر تنخواہ ہماری لیٹ پہنچی تو یہ ہماری سیلری کسی کام کی نہیں ہوگی مگر میں بار بار انتظامیہ سے مطالبہ کرتا ہوں کہ ہماری سیلری کا جو بھی انتظامیہ کا ہے وہ ہمارے اس مجمع میں آکے اعلان کریں ہمارے بندے اپنے اس کے بغیر ہم نہیں جا رہے ہیں مگر ہمیں بار بار بلا رہے ہیں آپ ہیٹ آفیس چلے آؤ ہم وہاں اعلان کرتے ہیں لگتا ہے کہ آپ کوئی پیشرفت شروع ہو گئی ہے کیونکہ لوگ بھی کافی پریشان ہیں وہ بھی چاہتے ہیں کہ مسئلہ حل ہو جی جی پیشرفت ہو گئی ہے انتظامی آلہ حکام سے وزیر اعلیٰ پنجاب نے وہاں سے چیف سیکرٹی کا فون آیا ہے وزیر اعلیٰ پنجاب کا چیف سیکرٹی کا فون آیا ہے کہ ان کے مسئلہ فوراً حل کرو مسئلہ پہلے بھی حل ہو سکتا تھا تو پہلے کیوں نہیں ہوا کیوں آپ لوگ اتنے مجبور ہو کے سرکیں بلا کیا ہم ڈریکٹر جنرل ایم ڈی اے سے لیتے ہیں وہاں جب ان کے پاس گئے وہ ڈریکٹر صاحب جنرل صاحب لہور چلے گئے ان کی کوئی فوت کی ہو گئی وہاں سے ان سے رابطہ ٹیلی فون پہ ہے نیچے انہوں نے فون کیا بزدار صاحب ہیں کوئی انہوں نے انکار کر دیا جس وجہ سے ہم سڑکوں پہ آ گئے آپ نے سارے فورم جوس کیے بات نہیں بنی تب آ کے اتجاج پہ ہاں اتجاج ہم نے اس لیے سارے فورم استعمال کیے پیار سے ہر چیز سے مگر انہوں نے ہماری ایک نہیں مانی لولی پاپ دیتے رہ گئے ہیں یہ کہہ دیتے ہیں اس وقت کیا دیتے ہیں کوئی لولی پاپ ملتا ہے کیونکہ دن تو ایک ہے جمعہ کو تو بینک بند ہو جانے ہے چھٹی ہو جانے ہے کال کا دن اور آج کے دن ہے اگر نہیں ملتی تنخواہ تو پھر کیا لائے حمل ہوگا اگر تنخواہ نہیں ملتی ہم عید کی ڈیوٹیاں نہیں کریں گے امرجنسی ڈیوٹی نہیں کریں گے مونسون کی ڈیوٹی نہیں کریں گے یہ میں بار بار کہہ رہا ہوں مونسون کی ڈیوٹی نہیں کریں گے وزیر اعلیٰ پنجاب صاحب سے میری گزارش ہے کہ ان کی تنخواہ کا بند ہو بس کریں یقین کرو جو بارشے اگر مونسون آگئی یہ بچارے تنگ ہو گئے نا ہم نے ڈیسپوزل نہیں چلانے یہ بہت خلاورہ ہوگا ملازمی بات ہے جب ملازمی کو تنخواہ نہیں ملیں گی تو پھر وہ کیا کریں گے پھر وہ ڈیوٹیاں کیسے کریں گے پھر وہ کس طرح سے آئیں گے اور شہر کے جو مسائل ہیں شہر میں جو پانی جمع ہو جاتا ہے اس کو کس طرح ساف کریں گے ویسے بھی مونسون چل رہے ہیں تجھے آخری طور پر جنہیں واضح کر دیئے کہ تنخواہ نہیں ملے گی کام نہیں ہوگا بغیر پیسوں کے وہ کام کرنے کو تیار نہیں ہے آپ لوگوں کو تنخواہ نہیں ملتی تو آپ بھی اسی بات میں ہیں ہم یہاں ہی رہیں گے ہم بیٹھے ہیں کوئی فیصلہ نہیں آتا ہوتا ہم جہاں گے گھر میں آپ جاتے نہیں گھر جائیں تو بل کہاں دیں گے خرچہ نہیں ہے گھر کھانے کو پیسے نہیں ہیں تو پھر کیا کریں گے گھر میں جا گھر میں جائیں گے وارٹر سپلائی بھی بند کریں گے ڈسپوزل بھی بند رہیں گے اور نہ ڈیپٹیوں پہ جائیں گے ہم وارٹر سپلائی بلکل آج سے ہی بند کر دی ہے ہم نے تنخواہیں کیا سمجھتے ہیں مہنگائی زیادہ ہے گزارہ ہم نے بجلی کے بلنی بھرے میٹر کٹ گیاں کئی لوگوں کے ہمارے اور خرچے ہیں دکانداروں کے پیسے دینے ہیں کوئی ہم اید کی بات ہی نہیں کرنا کریں دکانداروں کے پیسے نہیں دیے ابھی تک ہمیں کوئی راچہ نہیں دے رہا ہی تو کیسا مہکمہ ہے سب مہکمہ کو ملی ہے یہ واسا ہے جسے تنخواہ نہیں آپ دائیے گا جو اس وقت صورتحال ہے کتنی پریشانی سارے پریشانی بہت ہے بجلی کے بھیل نہیں برے ابھی تک ابھی تک گھر کا راشہ نہیں لیا اچھا بچوں کا کپڑے جوتی نہیں لیے ایم ڈی صاحب ادھر آئے ہیں خود کہیں گے ہم تم ادھر سے جائیں گے پرناہ نہیں جائیں گے ہم بیٹھے ہیں آپ خالی وادی پہ نہیں جائیں گے نہیں نہیں جائیں گے آپ بیٹھے ہیں جب تک پکی ہمیں ریپورٹ نہیں ملے گی تنخواہ کی تب تک نہیں جاتے ہیں ایسی ہے کہ ہمارے جو سیور مین ملازمین ہیں یہ اس محکمے کی بنیاد ہیں سب سے محنت کرنے والا جو بندہ ہے یا طبقہ ہے وہ ہے سیور مین سیور مین ہلپر ڈرائیورز اور جتنے پریشان یہ چھوٹا عملہ ہے سیور مین ڈرائیورز سب سے زیادہ چوبیس گھنٹے بھی ڈیوٹی کرتے ہیں بارش ہے ابھی بادر لوگوں گھروں میں دیواریں گی رہی ہوتی ہے اپنے گھروں کی لیکن ہم عوام کے کام کرنے کے لیے افسروں کی آرڈر پہ ایک کال پہ پہنچ جاتے ہیں کہ بھئی ہمارے ہمارے افسران کی بیشتی نہ ہو ان کے عوام کو مشکلات نہ ہو لیکن جب ہمیں ہی تنخائی نہیں ملیں گی تو ہم کس دل سے کام کریں گے ہمارا جب ہمارے گھر میں خوشحالی نہیں ہوگی تو ہم محکمے کے فلاں کے لیے کس طرح کام کر سکیں گے ہمیں جتنی سہولیات دیں گے چھوٹے ملازمین کو وہ اتنی خوش ہو کر کام کریں گے ان کا دل خوش ہوگا وہ اتنی دل لگا کر کام کریں گے ہمارا محکمہ ترقی کرے گا افسران گھروں میں بیٹھے ہیں ایسیو میں بیٹھے ہیں آڑے چلا دیتے ہیں پھر فلاں کام کر دو سیور مین بھاگ رہے ہوتے ہیں دوب ہے سردی ہے بارش ہے عید ہے شبرات ہے محرم ہے ہم بھاگ رہے ہیں ٹیوٹی کے لیے لیکن اتنا ہی ہمیں پریشان کیا جاتا ہے تنخواہ کے معاملے میں چھوٹی کے معاملات میں ایک چھوٹی کرتے ہیں تو دو دو کاٹ لیتے ہیں عید کی تیاریاں بھی ہوتی ہیں تو یہی تو عید کی تیاریاں ہوتی ہیں لوگ قربانی کرنے کے لیے بیٹھے ہیں لوگوں نے کہا ہوا ہے بھی ہمیں سیلری ملے گی ہم پیسے دیں گے حصے کے لیے آج سیلری نہیں ہے تو ہم حصہ کہاں سے کریں گے جو ہمیں ہم نے دکانداروں کے پیسے دینی ہے راشن کے پیسے دینی ہے راشن والا ہمیں راشن نہیں دے رہا دودھ کے پیسے دینی ہے دودھ والا میں دودھ نہیں دے رہا ہمارے بچے جب بھوکیں بنیں گے تو ہم روڈ پہ نہیں آئیں گے تو پھر کہاں جائیں گے ایسی ہے اگر سیور مین کام نہیں کرے گا تو افیسر کیسے بیٹھ سکتا ہے آج یہ تجاج ہے دیکھ لیتے کیسے کام ہوتا ہے کوئی کام ہی نہیں ہوگا یہاں پہ کوئی بندہ دکھا دے سکیل وائز اوپر ہو ٹھیک ہے بچارے چھوٹے طبقے والے ہی ہیں بڑے جو سکیل وائز ہیں وہ تو اندر بیٹھے ہیں ایسیوں میں بیٹھے ہیں ہم کام کر رہے ہیں یہاں روڈوں پہ دھوب میں کھڑے ہوئے ہیں اپنی سیلری مانگ رہے ہیں کوئی بیگ تو نہیں مانگ رہے دوسروں محکموں میں تو ایدیز بھی دی جاتی ہے ہمارے محکمے میں یہاں بھی نہیں مل رہی کیا کریں ہم کس سائٹ پہ جائیں کس سائٹ پہ جائیں یہ اتنے لوگ کھڑے ہیں مجھے آپ یہ بتاؤ یہاں پہ کوئی ہے گیارویں سکیل والا بارویں سکیل والا باقی کیسے گزارا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں وزیر اعلیٰ پنجاب جناب حمزہ شہباز شریف سے یہ التجا کرتا ہوں کہ یہ ہماری تنخواہ ہر مہینے کا مشلہ ہے اور ہمیں ہر ماہ کبھی وقت پہ یکم کو تنخواہ نہیں ملی اٹھارہ اٹھارہ تاریخ ہو جاتی ہے دس درد تاریخ کو ہم تنخواہ لیتے ہیں ایک بار تو ایسا ہوا ہے کہ بغیر عید کی تنخواہ عید کے بعد ملی اب ہم مجبور ہو کر یہ قدم ہم نے احتجاج کا اٹھایا ہے سب سے پہلے میں آلیان ملتان سے بھی مادرت خواہ ہوں کہ اگر ہمیں آج تنخواہ نہیں مل رہی ہم عید پہ واتر شبلہی گھر میں ٹوٹیوں کا پانی بند ہوگا یہ ان کو بہت بڑی پریشانی کا یہ بہت بڑی پریشانی ہے لیکن میں ہاتھ چوڑ کے آلیان ملتان سے مادرت خواہ ہوں کہ ہمارے بچوں کیلئے عید نہیں ہے ہم نے جن کو جن دکانداروں سے ادھار لیا ہوا ہے وہ ہمیں مزید ادھار دینا بند کر دیتی ہیں یہ خدارہ واسا ملتان کو مالی برہن سے نکالا جائے اور ہمیں اتنی اٹھ دی جائے کہ ہم تنخواہ کے علاوہ اپنے ترقیاتی کام بھی کرا سکیں ہمارے واسا ملتان کے ساتھ ستیلی ماں جیسا سلوک نہ کیا جائے ہم معذرت پھر میں معذرت کرتا ہوں کہ ہمارا جو جس پودل اسٹیشن ہے وہ بھی بند ہوگا وہ بھی بند ہوگا جی اس وقت ایک ملتان جیئے ہیں اپنے گلے میں کارڈ بھی رکھا ہوا ہے گلاہ مستویٰ نام ہے سیور مین ہیں اپنی ڈیوٹی پرفارم کر رہے ہیں اپنا کارڈ لے کے گھوم رہے ہیں لیکن تنخواہ نہیں ملی سر دن رات کام کرتے ہیں گڑروں میں گھستے ہیں ہمارے کو تنخواہ نہیں ملی گئی سب کو مل گئی ہے کارکوریشن آلوں کو سب کو مل گئی ہے ہمارے کو نہیں ملی مشکل کام بھی آپ لوگوں گا انہوں نے عمل نہیں کیا اب آپ تنخواہ لے کے جائیں گے تنخواہ لے کے جائیں گے یہ اپنے مکف جانا جو ملازمین ہیں وہ سر آپ پہ تجاز ہیں مذاکرات کی بھی کوشش کی جا رہی ہے لیکن ملازمین کا یہ کہنا ہے کہ جب تک جکین دہانی نہیں کرائے جائے گی تب تک یہاں سے نہیں جائیں گے ہم مزید بھی بات کریں کہ ہمارے ساتھ رہی گا ملتے ہیں شارٹ بیک کے بعد ملازمین کی جو مطالبات ہیں وہ پورے ہو چکے ہیں اب ملازمینی تجاز ختم کرنے کے اعلان کی ہے ایم ڈی واسا آفیس کے بعد ساتھ جو جونین کے صدر ہیں اس کے علاوہ جو عوضہ دینا نے وہ موجود نظر ہم ان سے بات کر لیتے ہیں کہ کیا مطالبہ جو تھا کس سہتک پورا کیا گیا اور کیا جکین دہانی کرائے گیا بتائیں کہ آپ لوگ بھی کچھ دیر پہلے سراپہ اتجاز سے کچھائی چوک پر کیا بات چیت ہوئی ہے ایم ڈی واسا آئے تھے کیا بات چیت ہوئی ہے کیا جکین دہانی کرائے ہیں ہاں جی ایم ڈی واسا صاحب آئے ہیں کچھائی چوک پہ ہمارا دھرنا تھا اتجاز تھا انہوں کا ویڈیو لنک پہ بات ہو رہی تھی چیف منسٹر سے اور چیف سیکٹری سے اور کمیشنر صاحب بھی بیٹھے تھے انہوں نے ہمیں کہا کہ بھئی یقین دہانی کرائی کہ آپ کی سیلری آپ کی اکونٹ میں آج رات تک چلی جائے گی ہم مطمئن ہوئے وہاں سے ہم شکریہ دا کرتے ہیں کمیشنر کا چیف سیکٹری کا منیجرن ڈیکٹر کا اور وزیر اعلیٰ پنجاب کا کہ جنہوں نے ہمارا ملازمین کے درد کو سمجھا اور ہمیں سیلری کا دینے کا ہم شکر گزارے اور ہم اپنی سٹرائیک اتجاز ہم نے ختم کر دیا ہے جو آپ نے کہا تھا کہ آپ ڈیوٹیز پہ نہیں جائیں گے آپ واپس آ گئے ہیں ڈیوٹیز پہ ہاں جی ہمارے ملازم ہم واپس ڈیوٹیز پہ پہنچ بھی گئے ہیں ہاں جی بارش ہو جاتی ہے تو ملازمین فیلڈ میں رہیں گے ہاں جی فیلڈ میں ہوں گے سوال سنگا یہ کہنا ہے کہ اتجاز ختم کر دیا ہے ملازمین اب ڈیوٹیز پہ رہیں گے اچھا آپ بتائی گیا ملازمین اب مطمئن ہیں اعلان سے مشاہ اللہ کہ جب ڈیکٹر اپنا ہمارے امڈی واسا صاحب نے مطمئن کیا ہے تو ہمیں پورا پورا ان پر اعتماد ہے کہ وہ ہمارے بزرگ ہیں اور امڈی واسا ہیں انہوں نے کہہ دیا ہے بھرے مجمع میں اللہ تعالیٰ کرم کرے اور اللہ تعالیٰ ان کی زندگی دراز کرے چیف منسٹر صاحب کی کمیشنر صاحب کی اور تمام دوستوں جنہوں نے ہمارے یہ بچوں کے لیے سوچا ہم بہت شکریہ ان کے تے دل سے مشکور ہیں ملازمین کافی پریشان تھی اب ڈیوٹیز پہ واپس آ رہے ہیں عید کے برسے جو تنخواہیں تھی پہلی پچھلی تنخواہیں وہ اب جاری کرنے کے اعلان ہوئے ہیں جی ہم شکر گزار رہے ہیں خاص طور پر امڈی واسا کمیشنر ملتان چیف منسٹر صاحب کا کہ انہوں نے ہمارے مطالبے مانتے ہوئے واسا کے ملازمین کی تنخواہوں کی ادائیگی کی یقین دہانی کرا دی ہے اس وجہ سے ہمارے جو ورکر تھے وہ ساتھ ڈیوٹیوں میں چلے گئے ہیں اور انشاءاللہ جیسے پہلے کام کر رہے تھے اس سے زیادہ محنہ سے کام کریں گے اور ہم شکر گزار رہے ہیں اس پر سب افیسران اور انتظامیہ کے آج تنخواہ جسرا کہ ہی جاری ہے کہ مل جائے گی اور جس طرح آپ لوگوں نے انترچارج کیا مذاکرات بھی ہوئے پہ آپ کے مذاکرات کام شاہب بھی ہوئے تو فرز کے بارش جس طرح پندرہ جولائی تکہ رہے ہیں کہ مونسون چلے گا تو ڈیوٹیز پہ ایت پہ بھی کریں گے آپ لوگ یا پھر وہ ہوگا کہ ایت کی چھوٹیاں دی جائیں انشاءاللہ تمام ملازمین ہمارے سٹیمی فیلڈ میں ہیں اور دوسرا جتنے بھی ڈیوٹیز لگی گئی ہیں امرجنسی طور پہ تمام ملازمین اپنی ڈیوٹی ادا کریں گے اگر بروقت ہماری پہلے یہ ہے سیلری چلی جاتی تو آج یہ نوبت نہ آتی بہرحال ہم تمام انتظامیہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمارے مطالبہ پورا کیا ہے اور تمام ملازمین کی تنخواہ آج کی ڈیوٹی تک جانے کا ہمارے ساوادہ گیا شکریہ ادا کیا جا رہا ہے اگر پہلے یہ جاری ہو جاتا تو آج نوبت نہ آتی لیکن یہ بھی ایک اچھی بات ہے خوش آئین بات ہے کہ ملازمین کے جو مسائل تھے انہوں نے جو ایک مطالبہ کہتا جو ملازمین کچھ گھنٹے پہلے کافی غصے میں تھے کافی نالان تھے وہ آپ خوش دکھائی دینا ہے کیونکہ ان کا جو مطالبہ تھا وہ پورا ہو گیا اور ان کا جیس جہنو مطالبہ تھا کیونکہ جب تنخواہ نہیں ملیں گی کام کرنے کے باوجود بھی تو پھر لازمین بات تجار جو بننا تھا کتنی مشکلات کا سامنے بڑی مشکل تھی بکرائی دے حصے رکھی کڑے تھی وہ پریشانی تھی پیسے نہیں تھی وہ پتہ نہیں کیا سی ویا کیا نہ تھی بڑی مہربانی ہے ایم ڈی صاحب کی تنخواہ خوشی ہے آپ کو بڑی خوشی ہے نوجوان ورکرز بھی موجود تھے بزرگ سٹاف بھی موجود تھا تو آپ کیا سورجاہ رہے ہیں میں تو شکریہ دعا کروں گا ایم ڈی صاحب کا جو دھرنے میں ہمارے تشریف لائے اور انہوں نے جو ہم سے وعدہ کیا ہے لیکن ابھی تک ہم بیٹھے ہیں انتظار میں کوئی لسٹ ابھی تک نہیں گئی آج کے دن تک ہم پھر ویٹ کریں گے میں تو یہی کہوں گا جب تک سیلری ہمارے اکاؤن پر نہیں جاتی ملازمین مطمئن نہیں ہوتے ان کی کہنے پر ہم نے دھرنا ختم تو کر دیا ہے لیکن ابھی تک کوئی چیک ابھی گیا نہیں ہے یہ ابھی ابھی مجھے اطلاع آئی ہے ایک کروڑ روپے کا چیک انہوں نے ابھی ابھی پنجاب بینک کا بھیج ہے کوئی دو منٹ پانچ تین چار منٹ پہلے مجھے اطلاع آئی ہے کہ سیلری ایک کروڑ روپے ابھی ہم نے ٹرانسفر کیا باقی چیک بن رہے ہیں یہ اب دیکھیں ہم تک سمئین ہیں کہ انہوں نے وعدہ کیا ہے تو انشاءاللہ تعالی اللہ اس وعدے پر پورا اس وقت ملازمین کا ابنے موقف جاننا ہم ذرا ایم ڈی واسے کے پاس بھی جائیں گے ان سے بھی جانیں گے کہ وہ کیا کہتے ہیں ملازمین اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں یہ یہ کہاں یقین دہانی کرائی گئی ہے کہ آپ اتنے خواہیں آج جاری ہو جائیں گی اور اس یقین دہانی پر انہوں نے مائے ساتھ رہے گا ناظرین جس طرح آپ نے ملازمین کا جو اتجاج تھا واسے کے ملازمین جو تنخواہیں نہ ملنے پر سرا پر اتجاج تھے اچھی خبر آئی گئے اس یم پنجاب جانب سے معاملے کا نوٹس لیا گیا ہے اور اب ملازمین کو تنخواہیں جاری کرنے کے اقامات جاری کے گئے ہیں کمیشنر ملتان نے بھی اس سوالے سے ویڈیو لنک میڈنگ پر یہ سارا کوشش تفصیل تھی وہ ہم پر بتائی اور اب معاملہ حل ہونے کی طرف گیا ہے ملازمین اتجاج اب ختم کیا اور اب دوبارہ ڈیوٹیز پر آنے کا فیصل ہے کیس پر بات کرنے کا مائے ساتھ ایم ڈی واسا کیسے رضا موجود ہیں ہم ان سے جانتے ہیں کہ وہ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں سر بتائیے گا ایک آج مشکل لن تھا ملازمین کے لئے بھی اور آپ سب کے لئے بھی کہ ملازمین سرکوں پہ تھے تنخواہوں کے وجہ سے اشیو تھا اب کیا سٹریٹر سے اس وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم نیا مالی سال یکم جولائی سے شروع ہوا اور ابھی تک ہمارے پاس واسا کے پاس ملازمین کو جون کے مہینے کے تنخواہ دینے کے لئے پیسے نہیں آ سکے آج کمیشنر صاحب نے ویڈیو لنک پر چیف نصر پنجاب صاحب سے سپیشل گزارش کی کہ جی کہ واسا ملتان کے مالی حالات بہت گمبیر ہو چکے ہیں ان کی خصوصی بیل آؤٹ پیکیج دیا جائے جس پر وزیراعلا صاحب نے مہربانی کرتے ہوئے احکامات جاری کر دی ہیں کہ ان کو فوری طور پر آج ان کو ہر حال میں تنخواہ کے پیسے ادا کر دیا جائے کمیشنر صاحب کے ہدایت کی روشن میں سیکرٹری ہاؤزنگ لاہور جناب میاں شکیل صاحب کی ہدایت کی روشن میں اور ہمارے چیف نصر پنجاب میاں شہباز حمزہ شہباز صاحب کے ہدایت کی روشن میں آج پیسے ہمیں وصول ہو رہے ہیں اور ان ملازمین کو آج شام تک ان کے پیسے واجبات ادا ہو جائیں گے میں نے کچہری چوک جا کر لوگوں کو اس بات کی یقین دھیانی کروا ہے کہ آج ان کے اکاؤنٹوں میں پیسے ٹرانسفر ہو جائیں گے اور وہ ان کو اس یقین دھیانی کے بعد انہوں نے اپنے احتجاج ختم کر دیا اور اپنے ڈیوٹی پر واپس سلے گئے کیونکہ اب یہ عید کی چھوٹیاں بھی آ رہی ہیں اور اوپر سے مونسون بھی ہے آپ کے سامنے ہیں دونوں یکدم ایک ایونٹس اکٹھے ہو گئے ہیں جس کی وجہ سے ان کی ڈیوٹی بہت سخت ہو گئی ہے جس کی وجہ سے انہیں ڈیوٹی پانی کی نکاسی کے بھی کرنی ہے اور عید کی دنیا میں چھوٹیاں بھی نہیں کرنی تمام سٹاپ کے چھوٹیاں ملتان کے جو باسی ہیں واسہ کے جو ایمپلائی دونوں اب کچھ اتمنان رکھیں کہ معاملات بہتر بہتر کے دفتے لے گئے ہیں انشاءاللہ میرا سٹاپ سرخ رو کرے گا ہمیں ان کو تنخواہ مل گئی ان کے مالی مشکلات کا ہم نے ازالہ کر دیا اور وہ ہماری اب یہ تقالیف واسہ ملتان کے شہریوں کے لیے انشاءاللہ دن رات ایک کر کے ان کے پانی کے نکاسی کو بلکل ہم سو فیصد یقینی بنائیں گے مورسون کا پندرہ جولائی تک کہا جا رہ گی سسلہ چلنا ہے تو اتنے دن کی تیاری پھر فوکس اب دبائیہ سے فیلڈ پہ آگئے جی پھر ہنڈر پرسنٹ میں میرا تمام سٹاپ فیلڈ میں ہی ہوں گے آج رات کل رات عید کے دن چھوٹیاں سب کی بند ہیں سب فیلڈ میں ہوں گے اور سب انشاءاللہ تندہیز سے کام کریں گے اور انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ مولتان کو ہم صاف سو طرح رکھنے میں تو انشاءاللہ نے آیا اتجاج میں تھی وہ آپ لوگوں کی خدمت کے لئے کہ ڈیوٹی پر واپس سو فیصد جا چکی ہے ڈیوٹی پر واپس سو فیصد جا چکی ہے میں نے آتے ہی سب سے پہلے ڈیوٹی کے سٹاپ لیکن ان کا چیک کر لیا کہ تمام ڈیوٹی جوائن کر کسی کو آپریشنلائز کر دیا اس وقت میں کیا پیغام دینے چاہیں گے ملتان کے باسیوں کو اس کے سرسد اپنے ایمپلائز کو کیونکہ مشکس روطال میں کام کر رہے ہوتے ہیں ہم نے دیکھا کہ بارش میں کام کر رہے ہوتے ہیں پھر تنخواہوں کا بیشو یہ اچھا ہوا کہ معاملہ حل ہو گیا پیغام کیا دیں گے کیونکہ اب سلسلہ تو چلانا ہے جی میں ملتان کے شہریوں کو یہ گزارش کروں گا کہ یہ بتاتا ہوں کہ جو واسا اپنے وسائل سے ملتان سے جو واسا کے وارٹر سپلائی اور سیوریج کے بل کٹھے کرتا ہے یہ تیریف ہے دو ہزار چار کا آج دو ہزار بائیس میں دیکھ لیجئے کہ کیا ہونا چاہیے تیریف فکس ہو چکا ہے بجلی کے واجبات ہمارے ایک ارب پچاس کروڑ پہ میں نے وابڑا کے واجبات دینے ہیں میں نے ڈیزل پیٹرول والوں کے ایک کروڑ سے زیادہ کے واجبات دینے ہیں لیکن تیریف نہ بڑھنے کی وجہ سے لوگوں کے مسائل میرے لئے بہت زیادہ ہوگے واسا کے مسائل زیادہ ہوگے لیکن میرے پاس وسائل نہیں بڑھ رہے وسائل بڑھنے کے لئے گورنمنٹ کا مجبور سبسیڈی دینی پڑتی ہے اسی طرح سے بیل آؤٹ پیکیج دینا پڑتا ہے ہر سال اور یہ اسی بیل آؤٹ پیکیج کی وجہ سے ان کے تنخواہوں کے ادائی ہو رہی ہے ادھرہ میرے پاس اپنے واسا کے کوئی مسائل چار سنبالت اس وقت سے نوک تو بار بار کر رہے ہیں جو اس حوالے سے آپ کا تیریف ایس میں اضافہ کی جائے تو کوئی اس میں کوئی پیشرف نظر آ رہی ہے انشاءاللہ آج سی ایم صاحب نے ہمارے ساتھ کمیٹمنٹ کی ہے کہ پچھلی ہماری سبسیڈی سے ڈبل سبسیڈی کر کے ہمارے ان کو مسائل سے نکلنے کے لیے ہمیں گورنمنٹ اور پنجاب فناس ٹپارٹمنٹ کے ذریعے بیل آؤٹ مل رہا ہے آپ کو شکریہ آپ نے موقع نکل رہا ہے ناظرین جی آپ نے صورتحال جانے اس میں یہ کہا یہ جا رہا ہے کہ جو ملازمین ہیں ان کو آج تنخواہیں مل جائیں گی جو اس حوالے سے مسائل تھے آپ نے اتجاج سے پہلے بھی ملازمین کا موقع جانا اتجاج کے بعد بھی ملازمین کا موقع جانا آپ واسطہ حکام جانب سے بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ جو اتجاج کا سسلہ تھا وہ اب ختم ہو گیا عید پر بھی جو ملازمین ہیں وہ ڈیوٹیز پر موجود رہیں گے اسپیشلی جو مونسون کا سسلہ شروع ہونا ہے پندرہ جولائی تک جو رہنا ہے جو کہ آج تقریباً لگ رہا ہے کہ ملتان میں جو بادل ہیں تو اس میں بھی واسطہ کا جو سٹاف ہے وہ ڈیوٹی پر ہے گا ملتان شہر کی خدمت کے لیے وہ حاضر رہیں گے اب دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں جو اس وقت ایک واسطہ کے ادارے کی جو مالی صورتحال ہے وہ کس طرح سے بہتر ہو سکتی ہے ٹیریف کی بات کی جاری آپ دیکھنا ہے یہ کہ اس میں کس طرح سے اضاف ہوتا ہے یا پھر کوئی اس کو سبسیڈی دی جاتی ہے جس سے ادارے کو مسجد آنے والے دنوں میں چلایا جا سکتا ہے آج کے پرگرام سے اپنے میزمان بلال خان یعزی کو اجازت دیجئے اللہ نگے بان